اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ افتاری کی روٹین آپ سے شیئر کی جائے تو یہ میں ساست بنا رہی تھی و ساست بلوگ ریکارڈ کر رہی تھی یہ میں نے بنائی ہے آلو کی ٹکیاں آلو کو پہلے پیس لیا پھر اس میں زیرہ لال مرچ اور نمک ڈالکے ان کو میں نے مکس کر لیا بہت اچھے سے ان کو میں کافی دے تک سٹور بھی کر کے سموزوں میں بھی استعمال کروں گی اور صبح سہری میں ان کے پراتھے بھی بناوں گی ان میں ہری مرچیں ڈال دیں تھوڑی سی دھنیا اور قدینا آپ کی مرضی ہیں اور اس کو اچھے سے میں نے ہاتھوں کی مدد سے بھی مکس کر لیا تھا اور کافی سپائسی لگا تھا میں نے چکھا تو نہیں اور اس کو ہم نے رہا لے اب بول میں اور اس کو سٹور کر دیں گے یہاں پر میں چپس کو مسالہ لگا رہی ہوں اس میں آپ ہلکی اسی مرچ اور نمک اور اس کے بعد ساتھ تیز کا میں نے مسالہ بنایا تھا سوکہ دھنیا زیرہ اور جوائن کا بوڑ ڈال دیں کافی اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے اور فرائی کرنے سے کچھ دیر پہلے بس میں ان کو بیسن لگا رہی تھی اور بھی میں ان کو رکھ دیا فرائی کرنے کے لئے تو یہاں بھی میں بنا رہے تھے چکن کا کیمہ تو سب سے پہلے میں نے یہ ڈالا ادھر کلسن کا پیسٹ اور اس کو فرائی کیا اور اس میں میں نے چکن ڈالا بوگلنس چھوٹے چھوٹے کیوپس میں اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لئے بھون لوں گی اچھی طرح سے تاکہ جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا یہاں پہ اس کا کلر چینج ہو اور میں نے اس میں ڈال دی ٹیماٹر سلائس میں کٹ کر کے اور ان کو دھمپے رکھوں گی تو یہ اچھے سے گل جائیں گے تو یہاں پہ ساتھ ہی میں نے ڈال دی اس میں زیرہ نمک اور کالی مرچ تو کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑی سی سویسا سیڈ کی اور اس کو دمپے رکھ دیا تو یہاں پہ یہ اس کی لکک ہے کلر چینج ہوا اس کا کافی اچھے طریقے سے نا ٹیماٹر یہاں پہ اس میں رچ کیے تھے تو اس کے بعد میں نے تیاری کی بریانی کی یہاں پہ میں نے آئیل میں پیاز ڈالا اور اس کو اچھے سے بھون لی اس کی میں نے پیسٹ بنا لی تھی گرائنڈ کر کے تو یہ جب براؤن ہو جائے گا تو پھر میں اس کو ٹیماٹر اگرہ ڈال کے اس کا پیسٹ تیار کرلوں گی سیپٹ سے تو یہاں پہ میں نے ایک علیدہ دیکچی میں چکن ڈال کے اس کو بھونہ پہلے ادر کلسن کا پیسٹ ڈال کے اور سرکے میں سرکے اس لیے کہ یہ کافی اچھے طریقے سے گل جاتا ہے اور ساتھ میں نے یہ شملہ مرچہ اڈ کی تھی سوچا کہ ٹیسٹ چینج کروں تھوڑا سا بریانی میں اور یہ میں نے پیسٹ بنائی تھی اس میں ڈال دی ٹیماٹر اور پیاز کی جو کہ میں نے پہلے براؤن کیے تھے اچھے سن کو ہلا کے گلنے کے لیے رکھ دیا اور پھر اس میں لال مرچیں اور بریانی مسالہ اڈ کیا کوئی زیادہ مسالے میں نے اس میں اڈ نہیں کیے اور الگوہارہ ڈالا اور حلدی وغیرہ لیکن بیسک مسالے ہوتے ہیں کوئی سپیشل اس میں نہیں تھا اور یہاں پہ میں ان کو ڈم دوں گی چاپل وغیرہ ڈال کے اور ٹیب وغیرہ بریانی ہے اس میں انڈے پیاز اور ٹیماٹر ڈالوں گی اور کلر وغیرہ اسی طرح اس کی ڈبل ٹیب بنا لوں گی میں نے فرائز بھی اس میں ڈالے تھے اور یہ مرچیں اور ٹیماٹر کھانے میں کافی اچھے لگتے ہیں تو یہ میں نے آخری لیئر اسی ریڈی کی پھر سے ٹیماٹر وغیرہ ڈال کے دکھنے میں جیسی لگ رہی تھی اس سے زیادہ اچھی تھی کھانے میں سب کو کافی پسند دی اور لازٹ میں نے اس کو پر کلر ایڈ کیا تھوڑا اور یہ ریڈی ہو گئی کافی اچھی لگ رہی ہے سب نے بہت تعریف کی الحمدللہ اور یہاں پہ میں نے بنائی تھی فروٹ چارڈ آپ سب بتائیں کہ آپ سب کی افتاری کیسی جا رہی ہے کیسے رمضان گزر یا میں نے کریم ایڈ کی اس میں اور شگر کریم اور دہی میں ڈال کی اس کو خوب مکس کیا اور پھر کٹے ویڈ فروٹس میں ڈال دیے آج صرف میں نے ریکارڈنگ کی ہے کھانے کی اور ڈشیس کی آپ سب کوئی کیسا لگا ویلوگ مجھے ضرور بتائیے گا پھر میدنگی انشاءاللہ نیکس لوگ میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی